جو جلسوں میں خط لے راتے تھے کہ یہ سائفر ہے وہ خط آپ نے کہا کہ میں نے سپریم کورٹ میں بھی بھیجا کدھر گیا وہ بیانیاں میں تو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سائفر فراڈ کے سوا کچھ نہیں اور جو رجیم چینج کا جو بیانیاں تھا اس میں آپ نے امریکہ کو بالکل کل باعزت بری کر دیا قوم کو یوتھ کو بتائیں جن کو آپ نے گمراہ کرنے کی کوشش کیے اردو میں بتائیں کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا عمران خان کا بیانیاں جھوٹ قرار سائفر فراڈ کے سوا کچھ نہیں تھا جلسوں میں جو خط لہراتے تھے وہ بیانیاں کدھر گیا غلامی نامنظور کے نعرے کا کیا ہوا آپ نے جھوٹ بولا دھوکہ دیا رجیم چینج کے بیانیاں پر کل امریکہ کو باعزت بری کر دیا قوم کو بتائیں آپ نے امریکہ سے معافی مانگی پاکستان کو بیانیاں کی نہیں کارکردگی کی ضرورت ہے چیئرمن پی ٹی آئی کے پاس جلاو گھراؤ کے سوا کوئی پلان نہیں ایسا نہیں ہو سکتا عمران خان جیبے بھریں اور لوگوں کے بچے جیل جائیں مریم نواز کا پارٹی کے نوجوان راہنماؤں سے خطاب پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ نہ ہو سکا گورنر پنجاب بلی ہو رحمان کی سرباہی میں اجلاس بے نتیجہ ختم عدالتی فیصلے کی تشری اور وضاحت کے لیے لاہور ہائی کور سے رجوع کرنے کا فیصلہ تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام نہیں گورنر پنجاب تاریخ دیتا ہے ڈائریکٹر لاو الیکشن کمیشن اسیملی خود بخود تحلیل ہوئی گورنر تاریخ دینے کا پابند نہیں بلی ہو رحمان اجلاس میں تاریخ دینے پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا سیکریٹری الیکشن کمیشن کی گفتگو سپریم کورڈ میں جا رہے ہیں سپریم کورڈ میں جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مثلا لیگر رائٹ تو پھر یہی ہوگا ابھی ڈیٹ کا کوئی فیصلہ نہیں تو آپ کی تیاریاں میں سے مکمل ہیں اب جا کے کمیشن کو یہ پوزیشن بتائیں گے کنسلٹیشن ہوئی ہے پھر دیکھتے کمیشن کیا فیصلہ الیکشن کمیشن انتخاب کرانا چاہتا ہے نگوانہ پنجاب آئین کو مزاق بنایا چاہ رہا ہے تحریک انصاف توہین عدالت کی پیٹیشن دائر کر چکی ہے عدالت اس زمن میں اپنے فیصلے پر عمل کرائے فواب چوہدری کا رد عمل پنجاب میں الیکشن کی تاریخ نہ دینے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ایک اور درخواستائر وفاق کی حکومت صدر گورن پنجاب اور نگران وزیراعلا فریق لاہور ہائی کورٹ کے حکامات کے باوجود انتخابات کی تاریخ آئیلہ نہیں کیا گیا عدالت صدر پاکستان کو پنجاب میں الیکشن کی تاریخ دینے کا حکم دے درخواست میں استعداد پی ٹی آئی کے جانب سے خیبر پاکستان خواہ اسمبلی کے بروقت انتخابات کے لیے کیس گورنر خیبر پاکستان خواہ بتائیں اب تک الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں تھی اگر الیکشن کمیشن کو تاریخ نہیں ملی تو کیا لاہے عمل ہوگا پشاور ہائی کورٹ کا استفسار عدالت کی الیکشن کمیشن کو جمعے رات تک تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت نیاب تارمیم کے خلاف عمران خان کے درخواست پر سمات پاکستان نے بنیادی حقوق اور آئینی سوالات پر فیصلے ہوتے رہے سیاسی سوال قانونی تب بنتا ہے جب سیاسی ادارے کمزور ہو جائیں عدالتی کاربائی سے کچھ غلط معلومات منصوب کی گئیں جو ریپورٹ ہوا بنا صرف شاکو سباک سے ہٹ کر تھا بلکہ جانب دارانہ بھی تھا جو ریپورٹ ہوا اس پر تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں میڈیا کنٹرول پر نہیں باہمی احترام پر یقین رکھتے ہیں چیف جسٹس اور پاکستان کے ریمارک ایڈوکٹ جنرل پنجاب احمد او ایس اور تحریک انصاف کے ستانوے لاو افسروں کی برطرفی درست قرار لاہر ہائی کورٹ نے ایڈوکٹ جنرل اور لاو افسروں کی برطرفی کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا عدالت نے نگران حکومت کے انیس لاو افسروں کی تقرریاں بھی غیر قانونی قرار دیتی پی ٹی آئی اور کافلی کی نئی صحباندی کی تیاری عمران خان اور چودری پرویز جلاحی کی اہم ملاقات آدھ چڑیور پرویز خچک بھی شریک ہوں گے چیفن پی ٹی آئی ایک بار پھیل مسلم لی کافل کو تحریک انصاف میں زم ہونے کی دعوت دے گی انتخابی میدان کے حوالے سے حتمی اکمت دیملی کا اعلان بھی متوقع الیکشن سے بھاگنے کی خواہش کے سامنے عدلیہ دیوار بن سکتی ہے امپورٹڈ حکومت کو نظر آ رہا ہے ان کے آئین توڑ کر الیکشن سے بھاگنے کی خواہش پوری نہیں ہوگی اس لیے انہوں نے عدلیہ پر حملے شروع کیے آپ کمزور کے لیے ظالم اور طاقتور کے لیے غلام ہیں مفاد کتابے کسی کو بھی مائلورڈ مان لینا آپ کی فطرت اگر وہ سوپر کنگ تھے تو آپ چار برس کیوں خاموشی سے پروکسی کنگ بنے رہے امریکی لابنگ فرم سے معاہدے کے بعد عمران خان بیرونی سازش سے مکمل یوٹن لے چکے اب کبھی سیاسی مخالفین تو کبھی اسٹیبلشمنٹ پر الزام لکا رہی ہیں اگر بیرونی سازش تھی تو موقف سے پیچھے کیوں ہٹے پی ٹی آئی کارکنان کو عمران خان سے موقف میں تبدیلی پر سوال کرنا چاہیے شیری رحمان ایک بڑی جماعت کو آپ نے ایک سازش کے ثرو آپ نے خریدر فہد کے ثرو وہاں پر اقلیت کو اقصریت پر آپ نے مسالت کر دیا دو دو صوبائی سیملیاں آج خالی پڑی ہیں اور آئین کے مطابق آپ الیکشن کا شیڈول تک ناؤنٹس نہیں کر رہے ہیں آپ تو عدالت کا فیصلہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے عدالت کہتی ہے الیکشن کریں آپ کو جمبش ہی نہیں ہوتی ہے عدالت کہتی ہے بلدیٹی الیکشن کریں آپ پھلتے نہیں ہیں عدالتوں کی احترام کرنا ہے تو پھر آئین کا احترام کریں پہلے سینٹ میں حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے الیکشن کے معاملے پر شور شرابہ اقلیت کو اکثریت پر مسلط کر دیا گیا دو صوبائی اسیملیاں خالی پڑی ہیں الیکشن کے شیڈول کا اعلان نہیں ہو رہا آپ عدالت کا فیصلہ قبول کرنے کو تیار نہیں آئین کا احترام کریں اور عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درامت کریں بھاگنا چھوڑیں اور میدان میں آئیں شہزاد وسیم کا سینٹ میں سارے خیال اپنے گیرے بانوں میں جھانکیں اور دامن دیکھیں لات پیار والے ستیفے قبول ہوئے تو آپ نے رونا شروع کر دیا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر کا جواب رجیم چینج سے پاکستان معاشی طور پر تباہ ہو چکا ملک بچانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے نوے روز میں الیکشن کرانے کا حکم دیا حکومت الیکشن کے لیے کردار ادا کرے الیکشن کے لیے آئین کا تقاضی پورا نہیں ہو رہا پی ڈی ایم حکومت کے آنے پر عمران خان نے تباہی کی پیش گوئی کی تھی پی ٹے راہنماؤں کے میڈیا ٹاک پنجاب اسمبلی کی تحلیل کو ایک ماہ ہو گیا الیکشن کمیشن نوے روز میں الیکشن کروانے کا پابند ہے انتخابات کی تاریخ نہیں دی جا رہی آئین کی پامالی روکنے کے لیے جیدو جہر جاری رہے گی جیل بھرو تحریق کا اعلان عمران خان کریں گے سب سے پہلے لاہور میں گرفتاریاں پیش کی جائیں گی عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ایجاز چہدر کی پریس کانفرنس شاہد خاکان کا مریم نواز کی سربراہی میں نئی قیادت کا حصہ نہ بننے کا اندیا نواز شریف کا ساتھی ہوں پارٹی کو اپنے موقف سے پہلے آگاہ کر چکا شاکت ترین نے قانون توڑ کر دوڑا ہے تو ٹرائل ہونا چاہیے گرفتاری کا جواز نہیں انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے تو اس کا جواز دینا ہوگا لیگ راہما کا معاقب مسلم لنگ نون کے اندر سے بھی اب آوازیں آنا شروع ہو گئیں شاہد خاکان عباسی نے شاہد نظام کو ٹھوکر ماری وہ بات شاہوں کے بچوں کے نیچے کام کرنے کو تیار نہیں اب پاکستانی قوم اٹھ کھڑی ہوئی کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ جمہوری حکومت کو گھر بیجے امنان اسماعیل کا رتی احمد مہنگائی کے مارے عوام کو ایک اور چھت کا اقتصادی رابطہ کمیٹی کی گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری جنوری سے جون تک اضافے کی شراح ایک سو فیصد تک ہوگی گھرے لو کمرشل صارفین اور پاور سیکٹر پر اقتلاق ہوگا بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے چالیس عرب کی گرانٹ منظور روح سے ایک کروڑ تین تالیس لاکھ ڈالر کا قرص موقع کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی گزیر آزم نے ویفا کی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا گیس کی قیمتوں میں اضافے کی توسیق ہوگی کابینہ آئیم ایف پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ بھی لے گی بجلی کے حال یا بریکٹاؤن پر پارڈیوین کی ریپورٹ پیش کی جائے گی وزارت خزانہ حکام اور آئیم ایف کے درمیان ورچل مذاکرات آج بھی ہوں گے وزیر مملکت برائے خزانہ اور سیکرٹری خزانہ آئیم ایف حکام شرکت کریں گے عالمی مالیاتی ادارے کے وفد کو گیس کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے پر بریف کیا جائے گا یہ حکومت جو ہے جتنی خود کرپٹ ہے اترے کرپٹ افسروں کے تھو اس وقت یہ اس طرح کے کام کر کے انصاف کے اندر کانسٹنٹ انٹیفیرنس ہے خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا اس میں پچھری دفعہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں رانہ سناؤلہ اس کے اندر شہباز شریف پولڈ ہے حکومت انصاف کے راہ میں رکاوٹ ڈال رہی ہے امران خان پر حملے میں رانہ سناؤلہ اور شہباز شریف ملوث ہیں یہ ثبوت نہیں دے رہے پولیس بھی اس میں ملوث ہے حکومت انتخابہ سے خواب زدہ ہے الیکشن ضرور ہوں گے پیرے کے انصاف کی مقبولیت قائم رہے گی یاسمین راشد کی میڈیا ٹاپ شہر قائد میں آج سے پی ایس ایل کا رنگ جمعے گا پی ایس ایل کا دوسرا میچ کلاچی کنگ زور پشاور ظلمی میں زور کا جوڑ پڑے گا چھکوں چوکوں کی بہار آئے گی وکٹیں بھی لگاتار گریں گی دونوں ٹیموں کی تیاریاں مکمل کپتان بابر آزم اور عماد وسیم نے ایونٹ کے فاتحانہ آغاز پر نظر جمع لے نگران وزیرالہ پنجاب کا پنجاب سیف سٹی آتھورٹی کا دورہ پی ایس ایل کے انعقاد کے لیے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ سوپر لیک کی مانیٹرنگ کے لیے راول پنڈی اور ملتان میں لگائے گئے کیمرو کو سیف سٹی لاہور سے منسلک کیا جائے موسن نقوی کی ہدایت مجرآظم ایک روزہ دورہ پر کراچی پہنچ گے مجرآظم پاکستان نیوی کے زیر احتمام جاری بین و لقوامی مشترکہ بحری مشکوں کا معاینہ کریں گے مشکوں میں پچاس ممالک بحری فاج کے دستے شریک شہباز شریف کی گورنر سنگ اور وزیرالہ برادہ علی شاہ سے ملاقات بھی متوقع خارجہ پالیسی کو ملکی مفاد کے مطابق ترطیب دے رہے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں پر ہر فورم پر آواز اٹھائی دنیا ہمارے موقف کے ساتھ کھڑی ہوئی چین، امریکہ اور دوسرے ممالک نے ساتھ دیا جنیوہ کانفرنس میں سلاپ متاثرین کے لیے فنڈریزنگ میں کامیابی ملی وزیر خارجہ بلاو البھٹو کا تقریب سے خطاب پاکستان ترکیہ اور شام کے ززلہ متاثرین کی مدد میں پیش پیش انڈی ایم اے نے شام کے ززلہ متاثرین کے لیے بیس رکنی میڈیکل اور ریسکیو ٹیم بھیجوا دی پیمز اسپتال کے دس ڈاکٹر سی ڈی اے کے دس ریسکیو اہلکار شامل وفاق کی وزیر سفران تلہا محمود نے رخصت کیا ریسکیو ٹیم متاثرہ علاقوں میں سرچ اور ریسکیو آپیشن میں حصہ لے کی اداروں کو بغاوت پر اکسانے کا کیس شہباس گل نے سیشن عدالت سے بریت مسترد ہونے کا فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا سیشن عدالت کا گیارہ فروری کا فیصلہ کا لدم قرار دیا جائے درخواست میں موقف عدالت سے بغاوت کے مقدمے سے بری کرنے کی بھی استعداہ لاہور ہائی کورٹ کا لال حویلی میں شیخ رشید کا دفتر ڈی سیل کرنے کا حکم عدالت کے حکم پر ڈیپٹی ایڈمیسٹریٹر نے پراپٹی ڈی سیل کی شیخ رشید کی ہمشیرہ کی درفاز پر جسٹیس وقاس راوف مرزا نے سماک کی مانی لانڈرنگ کیس مونی صلاحی کی اہلیہ تحریم الہی راسک الہی سمیت دیگر کی عبوری زمانت میں توسی لاہور کی سیشن عدالت نے ایف آئی اے کو یکم مارچ تک گرفتاری سے روک دیا ڈالر کو ریورس گیر لکیا جب ایک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے چوالیس پیسے کمی امریکی کرنسی دو سو اٹھ سٹھ روپے کی سطح پر ٹریڈ اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے کمی دو سو بہتر روپے پر ٹریڈ ملک کے والائی علاقوں میں موسم سرد پارہ نکتہ ان جماعت سے بھی کئی درجے نیچے لہ میں درجہ حرارت منفی چودہ کلام منفی تیرہ اسطور میں منفی آٹھ گوپس میں منفی چھے ریکارڈ آزاد کشمیر میں ورفباری کے بعد سے بن وادی اگریس کی شہرہ ایک مہ بات بھی بہال نہ ہو سکی موسیقی